سبائی دار الحکومت لاہور کے علاقے ٹاؤنشپ میں یتیم بچوں پر کھالا اور کھالو کا گیر انسانی تشدد کم سن بہن بھائیوں پر ڈنڈے برسا دیئے جسم پر بلیڈ سے کٹ بھی لگائے گئے لاہور میں ٹاؤنشپ کے علاقے میں بچوں کی چیخ و بکار سن کر اہلی علاقہ پہنچے اور پولیس کو اطلاع دی محلے داروں کے مطابق دونوں یتیم بہن بھائیوں کو کھالا اور کھالو نے مبینہ طور پر ڈنڈوں سے مارا اور جسم پر بلیڈ سے کٹ لگائے دونوں میاں بیوی بچوں سے گھر کے کام کرواتے تھے پولیس کے مطابق دونوں بچوں کے والدین انتقال کر چکی ہیں جس کے بعد آٹھ سالہ حسنین اور چھ سالہ مریم اپنی کھالا ہینہ کے پاس رہتے ہیں واقعے کے بعد متاثرہ بچوں کا کھالو اپنی اہلیہ ہینہ کو لے کر فرار ہو گیا بچوں کو طیبی معاینے کے لیے ہسپتال منتقل کر کے پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں